ماتا کی چوکی یہ ضرور بتانا اور یہ ویڈیو میں نے پہلے ہی بنا لیتی لیکن اس میں مجھے آواز ڈالنی ہے تو میری آواز تھوڑی خراب ہو لی ہے تھوڑی کیا بہت زیادہ خراب ہو لی ہے تو بولنے میں بھی دکت ہو لی ہے مجھے اور یہ کمپلیٹ ہو گئی ہے ماتا کی چوکی اور اس میں میں لائٹ وغیرہ بھی لگاؤں گی اور اس کے بعد مجھے جانا ہے اپنے گھر کیونکہ مئیہ کا بلاوہ آیا ہے اور جب مئیہ کا بلاوہ آتا ہے تو مطلب کوئی نہیں روک سکتا ہمیں جانے سے تو خوشی بھی ہے اور اس کے بعد ہلو گائز کیسے ہو آپ سب آئی ہوپ آپ سب اچھی ہوگئے تو آج پہلے نورات رہا ہے اور آپ سب کو پہلے نورات رہ کے لیے ارسادی سب کامنا ہے اور میرے آواز خوڑی بیٹھ ہوئی ہے وہ کس کارن ہوئی ہے یہ آپ کو لوگ جب دیکھو گے جب پہل چلے گا میڈبا آورت اللہ جاں میڈبا آورت اللہ ہم گئے تھے پوری فیملی مائی کی طرف سے آو جی کے بچے بھی ہے اور بھائی یہ درسو تر جانے کا راستہ ہی نہیں ہے وہ تاریاں گئی ہوئی ہے اور واپس گھر کے لیے آ رہے ہیں ہم ساگھوں کی دیلی سے تو سرات پک کی سٹیم چلے اور صبح کی سٹیم پہنچے درسو ترسو کیسے ہوئے وہ سب آپ کو بلوگ میں دیکھنے کو ملے گا ہم آپ سب کو بلوگ کیسا لگتا ہے ضرور بتانا اور جو یہ پیچھے گاڑے آ رہی ہے یہ چلا رہا ہے بھتیجہ بڑے بھائی کا بیٹا وہ بھی ڈرائیو بھولا ہی گاڑی چلاتے دونوں چاچا بھتیجے تو ہم سب ابھی رکھیں گے چائے پینے کے لیے تو آپ کو پورا بلوگ کل ملے گا دیکھنے کے لیے کیونکہ شام تک ہم در پہنچیں گے کیونکہ ابھی فیر کی بجے ہیں دو تو دیکھتے ہیں کیسی مطلب راستہ کیسے ملتا ہے کیونکہ آنا جانا کافی ہے کیونکہ آنا جانا کافی ہے کیونکہ آنا جانا شروع ہو گیا ہے کافی بھیر تھی صبح ہمیں لگا کہ ہم پہلے نو رات پہ آئے ہیں اور اچھے سا درسن لیکن وہاں جانے کے بعد ہمیں پتہ چلا ہے بندے تو بچارے رات سے ہی بیٹھے ہیں مئیہ کے درسن کرنے کے لیے بہت ہی لمبے لائن تھی تو آپ سب دیکھتے لیے میرا بلوگ شالو بالیاں اچھا لگئے تو لائک کریں سبسکرائب کریں کومنٹ کریں جلور بتائیں اور میں پہنچ گئی ہوں ممی کے گھر اور بھابی اور میں جا رہے ہیں دکان پہ اور وہاں پہ ممی بھی بیٹھی ہوئی تھی کیونکہ ممی کی سہیلی کی دکان ہے تو یہاں سے ہمیں تھوڑا پوجہ کا سمان چھیئے جیسے ناریل اور مالا اور ماتا کی سنگار کا سمان اور باہر لائٹ نہیں ہے اور یہاں پہنچ گئے ہیں اپنی بھابی کے گھر اپنی بھابی اور ہم آئے ہیں تاو جی کے بڑے بیٹے کے گھر اور جو بھابی اور بھتیجہ جائے گا ساتھ میں تو یہاں سارا سمان انہوں نے رکھ لیا جو مہیہ رانی کو چھڑے گا اور جو یہ پیچھے گرین سوٹ فین کے کھڑیاں یہ ہے بھابی اور جو گری سوٹ فین ہے یہ ان کی سہلی ہے تو ہم سب جا رہے ہیں ساکمبری ماتا کے درزن کرنے اور یہ ایک تھال ہے سارا مطلق چڑھاوے کا جو زمان ہے اسی میں ہی ہے ماتا کا بھوک سنگار کا زمان ناریل پان کے پتے فل مٹھائی آئیے چلتے ہیں ماتا کے درزن کرنے آپ کی بھٹو کو فال مہے مدد کر آئیے آئے میں چل دیا میں چل دیا شراب آئیے آہااااوا حجمان نے اس کی پنیا واقعا وہ بڑی جو رک رک کے چل رہی تھی نا سلو چل رہی تھی وہ پھٹ کی وجہ ستھی چائے پینے کے لئے اور تراتی بن گئے بن گئے اور یہ ہے ہائیوے ہم نے یہاں بیچ میں رکھی ہے گاڑی کیونکہ بھائیہ کو آنے لگی ہے نین تو اس لئے تھوڑا سا مطلب پریس ہونے کے لئے پانی کے چھپکے مو پہ ڈال کے اور تھوڑی سی باتیں باتیں کر کے پیچھے گاڑی میں بھی فیملی بیٹھی ہوئی ہے ساری ہیلو 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 یہاں ہم آگئے ہیں بھورا دیو پہ یہاں پہ پہلے جائیں گے ہم درسن کرنے اس کے بعد ماتا کے درسن کریں گے درسل بارے بابو جی تو یہاں گاڑی کو پار کر کے ہم جائیں گے آگے درسن کرنے یہ پھین نکال لیں گے اتر گئے ہیں ممی پاپا اور اب ہمیں پہلے جانا ہے بھورا دیو جی کے مندل اور اس کے لئے پارکنگ بہت پہلے ہی تھی ایک ڈیڑھ کلومیٹر اور ہمیں اتنا چلنا پڑے گا تو ہم سب جا رہے ہیں اپنا باتیں کرتے ہوئے اور ہم پہنچ گئے ہیں بھورا دیو جی کے مندل اور یہاں باہر کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ ایک سمان رہ گیا تھا اس کو بھتیجہ لینے کا ہے واپس تو اس میں سمیں لگا تھا آنے میں اور یہاں ہم سب کھڑے ہوگے باتے کر رہے تھے پاپا نے پرسات لیا اور اس کے بعد ہم نے اندر جا کے دیکھا تو بہت لمبی لائن لگی ہوئی تھی ویسے تو ہم صبح پہنچ ہی گئے تھے پانچ بجے وہاں پہ اور دین ہی نکل گیا تھا ہمیں بھورا دیو جی کے درسن کرنے کے لئے اور یہاں بھائیہ جی کو آ رہی تھی نین کیونکہ دن میں بھی گاڑی چلائی پھر رات کو بھی گاڑی اور سو نہیں پائے ٹھیک سے تو اس کے بعد ہم جائیں گے ساکھ امری ماتا کے درسن کرنے تو آپ سب بھی درسن کریں بھیر زیادہ تھی لیکن درسن ہو گئے ہیں اور ہم نکلے ہیں اب باہر تو اب ہم جائیں گے ساکھ امری ماتا کے درسن کرنے اور یہاں پہ مجھے پتہ چلا کہ میرا گلہ مطلب بیٹھ گیا ہے آواز بہت کم آ رہی تھی لیکن کوئی بات نہیں مجھے لگتا ہے ساری رات بولنے سے اور زیادہ باتیں کرنے سے شاید میرا گلہ یا پھر پانی کا فرق ہوا ہوگا ٹھنڈا پانی پینے کی وجہ سے یہ گلہ میرا بیٹھ گیا ہے تو ہم اب جا رہے ہیں ساکھ امری ماتا پہ اور یہ جو تھال تھال ہے جو داؤ جی کے لڑکے کی بہو نے اٹھایا تھا اور پھر بھابی نے یہ گل کی دونوں بہوئی ہیں انہیں یہ یادرہ پوری کرنے پڑے گی یا پھر دونوں چاچا بھتیجے اٹھائیں گے تو باری باری سے سب ہی نے تھال کو اٹھایا ہے اور اس میں ماتا کا ہی بھوک کا سمان ہے اور ان کی چونری وغیرہ سنگار کا سمان ہے اور بہت سارا سمان ہے تو یہاں ہم سب دیکھتے ہوئے جا رہے تھے میلے میں سے آ بھی رہے تھے اور بہت سے تو اکھنجود وہیں سے جلا کے لے کے آ رہے تھے کہیں گے بھی ایک منتے دے تو بھانتے ہیں تو نہیں کہا دے بہت سے آگے دیتا ہے آگے ہم بھی آگے 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 چلو آگے آگے ہم привет موسیقی ہم سب یہاں بیٹھے ہیں کیونکہ پاپا بھتی جی اور بھائی اور یہ سب لائن میں لگے ہوئے ہیں جب یہ ادھر آ جائیں گے تو ہم بھی لائن میں سامل ہو جائیں گے اور یہ دھول بجا رہے ہیں موسیقی 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 اپنا چلے ہیں اور ہم ابھی راستے میں سے لیں گے پرساد اور ابھی ایک دے بھی پہ اور جانا ہے بیچ میں وہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور حالت ایسی ہوگی تھی مطلب تھکان ہو رہی تھی اور ہم یہاں ممی کا انتظار کریں ممی کہیں پیچھے رہ گئی تھی اور پھر ہم سبھی غٹے ہو کے چلے ہیں درسن کرنے کے لئے یہاں پہ تھوڑی چڑھائی ہے جو ہم نے پھوری کری ہے اور اس کے بعد درسن بڑے اچھی ہوئے کیونکہ اب بیسی لگتا ہے کہ بھیڑ بہت ہے لیکن جب اوپر ہم گئے تو اتنی بھیڑ نہیں تھی اور یہاں مطلب جو ماتے سے منت مانگتے ہیں وہ پوری ہو جاتی ہے اور ہر طریقے سے منت مانگی جاتی ہے جیسے کوئی لیٹ کے پری کرما کرتا ہے ڈھولنا گاڑوں کے ساتھ بھی پری کرما کرتا ہے تو اپنی اپنی شردہ ہے جو جیسے مانگتا ہے اگر وہ اسی طرح پوری کرتا ہے اپنی منت اور وہاں صرف ہم نے پاپا نے کروائی تھی ہی لیکسہ ہم سبھی اسی میں بیٹھ کے آ رہے ہیں اور میں آپ کو دکھاتی ہوں میں کہاں بیٹھے ہوں جی ہاں لیکسہ فل تھی اور دوسری دوسری لکسہ کھالی نہیں تھی کیونکہ بہت سواری تھی تو یہ پیچھے انہوں نے ایسے سیٹ بنائی ہوئی ہے مجھے پہلے تو میں نے منا کر دی لیکن وہ بھائیہ کہنے لگے نہیں سبھی ایسے جاتے ہیں میں نے ایک دو کو دیکھا بھی ہے تو بس پھر میں نے بلوگ بنائے گی یہ میں جلور بناؤں گی اور ہوا بھی کافی چل رہی تھی موسم تھوڑا چینج ہوا ہے اور وہاں سے ہم نے پارکنگ میں جا کے بھائیہ نے گاڑی نکالی اور تھوڑا جام کیا زیادہ جام لگا ہوا تھا ہمیں یہاں سے نکلنے میں یہ گھنٹہ لگ گیا تھا اور اس کے دیلے دیلے کر کے ہم پہنچے اور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ہوا کافی تیز سی دھول بھری آندھیا بھی چل رہی تھی تو بچوں کو لگی ہے بھوک اور ہمیں یہاں سے نکلنے میں یہاں سے نکلنے میں پینی ہے چائے سب کو تو ڈھونڈ رہے ہیں کوئی ریسٹورنٹ دو فیر کے تین بجے تھے تو بچوں کو بھی بھوک لگی تھی اور تھکان بھی بہت ہو رہی تھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں سارے مطلب کوئی لیٹا با کوئی بیٹھا ہوا ہے اور سب کے نا سب باتیں کر رہے ہیں کی کیا کھانا ہے تو ادھر ڈیمانڈ چال ہو ہے تو میں نے اور بھابی نے صرف چائے پی تھی کیونکہ ہمیں جو پرساد میں ایک سیب ملا تھا بھابی کو سیب اور سنترہ ملا تھا دونوں نے وہ کھائے تھے میں نے سیب کھائے تھے اور ایک کپ چائے پی تھی پھر ہم نے اور یہاں بچوں کی فرمائی سے شروع ہو گئی تو کسی نے چاومین مانگائی کسی نے آلو کے پراتے لیکن بچوں کو تو یہی پسند ہے اور یہاں چائے اور آلو کے پراتے اوڈر کیے تھے اور ادھر بھابی دونوں بھابیوں کی مطلب بڑی بھابی کے ان کی سہلی کی طبیعت تھوڑی خراب سی ہو گی تھی انہیں وہ میٹنگ وغیرہ ہو گی تھی کیونکہ کھالی پیٹھیں اور برد بھی ہے لمبا سفر ہو جاتا ہے اور میں آپ کو دکھاؤں گی کہ سامنے ایک لکس میں ایک پریوار جا رہا ہے اور وہ اکھن جو جلا کے لائے ہیں سا کمری ماتا سے اور سب بڑے خوص ہیں اور بڑوں سے آگے ایک سرور پھر گاؤں ہیں وہاں پہ ہے گفہ والے بابا کا بندیل تو ہم سب گفہ والے بابا کے درسن کریں گے اور آپ بھی کر لیجے درسن اور وہاں پہ ایک جنگہ مجھے یہ فل دکھائی دیا اس کو ہم پل پوٹن بولتے ہیں کھٹی میٹی لگتے ٹماٹر کی طرح بڑے اچھی اور یہاں میں رات کو پہنچی ہوں اپنے گھر کیونکہ پتی دیو آگئے تھے گھر لینے کے لیے اور وہاں سے آکے میں نے نہاں دھوکے میں نے تیاری کری ہے اپنی پوجہ کی کلس اسٹاپنا کری ہے کتھا پڑی ہے آرتی کری ہے اور شام کو میں نے کیلہ اور ایک کیلہ مطلب اور چائے پی تھی اور گلہ ابھی چار پانچ دن ایسے رہے گا تو آپ کو ایسی ہی آواز سے کام چلانا پڑے گا تو اگر آپ سب کو ولوگ اچھا لگتا ہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں تو میں نے مطلب شام کو آکے ہی ساری پوجہ کی تیاری کری تھی یہ ہے اس کے لئے اور ہم اس میں کیا موسیقی تو یہ اگلے دن صبح مطلب دوسرے نوراترے کی پوجہ ہے اور اگر آپ سب کو ویلوگ اچھا لگتے تو لائک کریں سبسکرائب کریں کومنٹ کر کے جیماتا دی ضرور لکھیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جب تک لے جیماتا دی کی پرشت کر ج coordinated کی پہتر اپ Hook کو اچھا لگا کیونی عل51 اگر آپ کو اس ٹھائن کیوں اور ہیٓ کی کروشتRe ڈیوی میں جب متعفلات ہون ت past تو میں این ڈیوی میں ہالی ہی تحقیق ہوا دیا شیدہ ہے جو تughtابpha ہی کہنے لگے آپ کون ہیں جو مجھ سے بطل ہیں یہاں میرے سے کوپنی کی پرشتی سے مجھین داسی کو کتاب کروں ایسی برامنی کا وصن سن کر دے گی کہنے لگے کبھر سکتی ہوں